دوستو سیمسنگ اور ایپل اس سمیں ورلڈ کی ٹوپ ٹو موبائل فون منفیکچرر کمپنیز ہیں اور ورطمان میں یہ دونوں کمپنیز کاروباری سائزار ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی سمیں سٹیب جوبز نے سیمسنگ کو برواد کر دینے کی دھمکی دی تھی اور ان کمپنیز کے بیچ کافی لمبی کانونی لڑائی بھی چلی تھی آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سٹیب جوبز سیمسنگ پر اتنا گصہ تھے آج کے اپیسوڈ میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے اور پتہ کریں گے کیسے ان دونوں ٹیک جائنٹس نے ایک دوسرے کو کوٹ تک گھسیٹا تھا دوستو یہ ہماری ویٹل فور وینیس سیریز کا دوسرا اپیسوڈ ہے اور اس سیریز کے اگلے اپیسوڈ ہمارے نئے یوٹیوب چینل رائیولریز ڈکوڈڈ پر اپلوڈ ہوں گے اسی لیے اگر آپ بھی اسی طرح کا نولیجبل کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے نئے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وار آف جینیسس کے ایک اپیسوڈ میں ہم نے اپل کی ہسٹری کے بارے میں جانا تھا اسی لیے اب ہم سیمسنگ کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں سیمسنگ کی ستھاپنا ایک مارچ 1938 کو لی بیونگ چل دوارہ کی گئی تھی شروعات میں یہ کمپنی ایک گروسری ٹریڈنگ سٹور تھی مگر اگلے تین دشکوں میں لی نے سیمسنگ کو ڈاور سیفائی کر دیا اور اب سیمسنگ انشورنس سیکیورٹی ریٹیل اور ٹیک سٹائل جیسے بزنس میں ہاتھ ازمانے لگی ورش 1979 میں سیمسنگ نے پہلی بار الیکٹونک انڈسٹریز میں قدم رکھا جہاں ان کا پہلا پرڈکٹ بلیک اینڈ وائیڈ ٹیلی ویزن تھے 1980 کے دشک میں سٹیب جوبز ٹیکنلوجی کے کشیتر میں ایک بھرتا ہوا ستارہ تھے اور سیمسنگ اپنے سیمی کنڈکٹر وزنس میں کافی اچھا کام کر رہی تھی دوستو تب سے ہی ایپل سیمسنگ کی سب سے وڑی کلائنٹ کمپنی تھی کیونکہ سیمسنگ ہی ایپل کے پرڈکٹس کے لیے لیکٹونک کمپنیٹ مہیا کرواتی تھی اس دور میں ان دونوں کمپنیز کے بیچ کافی فرینڈلی ریلیشن تھے اور یہ کھل کر ایک دوسرے کے پرڈکٹس کے بارے میں چرچہ کرتی تھی ورش دوہزار پانچ میں اپل اپنے پہلے آئی فون کو بنانے میں جھوٹی تھی اسی سمیں سیمسنگ سیمی کنڈکٹر اور میمری وزنس کے پریزیڈنٹ چینگ یو ہانگ نے سٹیو جوز سے ان کے گھر پر ملاقات کی چینگ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کی اپل کے اتھان اور پتن کو نرداریت کر سکتی ہے یہ کہہ کر انہوں نے نینڈ فلیش میمری کو ٹیبل پر رکھ دیا اس کے بعد سیمسنگ اپل کے لیے فلیش میمری کا سول سپلائر ون گئی ورش دوہزار ساتھ میں اپل کے اتحاسک آئی فون لانچ سے کچھ دن پہلے چیپ جوز نے تتکالک سیمسنگ سی ای او لی جائی جونگ سے ملاقات کی جس میں جوز نے آئی فون کو پہلی وار ریویل کیا اور پھر ڈسیمبل کر کے اس کی برکنگ اور ٹیکنالوجی کے وارے میں بتایا اس میں سیمسنگ اور اپل کے بیچ ریلیشن کافی زیادہ اچھے تھے گیلیکسی کو لانچ کر دیا جو کی گوگل کے انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم پر برک کرتا تھا اس فون کا ڈیزائن اور فیچر آئی فون سے کافی زیادہ سیملر تھے جس کارن سٹیپ جوز نے گوگل اور سیمسنگ پر کئی اروپ لگائے اور انہیں کوپی کیٹ کہہ دیا دوستو اگر بششکوں کی مانے تو ان کے انصار بھی سٹیپ جوز زرہ لگائے گئے اروپ کچھ حد تک صحیح تھے کیونکہ سیمسنگ کے گیلیکسی سمارٹ فون اور ایپل آئی فون میں کافی زیادہ سمانتا ہی تھی دوستو یہی سے یہ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کی دشمن بن گئیں سٹیپ جوز اور ایپل نے سیمسنگ کے خلاف اپنے دعوے کو پختہ کرنے کے لیے ورش دوہزار گیارہ میں قانون کا سہارا لیا اور مقدمہ دائر کر دیا ایپل نے سیمسنگ کے خلاف کل ملا کر سولہ دعوے کیے جن میں ٹریڈ مارک انفریزمنٹ انفریزمنٹ آف کوپنگ پینٹنٹ جیسے کئی الیگیشن موجود تھے اس سمیں جوبز پینکریائٹی کینسر سے جوج رہے تھے جس کارن انہوں نے کمپنی کے سی ای او پت سے استیفہ دے دیا اور ٹیم کک کو ایپل کا نیا سی ای او گھوشت کر دیا گیا اس کے شے ہفتوں کے بعد ہی سٹیپ جوبز کی مریتی ہو گئی دوستو مقدمے کی بات کریں تو کوٹ نے بھی ایپل کے داموں کو صحیح مانا اور سیمسنگ کو ایک بلین ڈالر کمپنسیٹ منی ایپل کو دینے کے لیے کہا گیا لیکن سیمسنگ نے اس فینسلے کو کاؤنٹر کیا اور کیس کو ری ٹریل کرنے کی اپیل کی اس کے ساتھ ہی سیمسنگ نے ایپل پر کمپنی کے آئیڈیاز چھرانے اور ٹیکنیلوجی کا میسیوز کرنے کے اروب بھی لگا دیئے دوستو یہ کانونی لڑائی اب گلوبلی لڑی جا رہی تھی جس کارن ان دونوں کمپنیز کے بیچ پچاس سے بھی زیادہ لوسوٹ فائل کیے گئے تھے اسی وجہ سے ان دونوں کمپنیز کو کافی نقصان بھی جھیلنا پڑا تھا ایک طرف ایپل سیمسنگ کے گیلیکسی ٹیپ کو جرمنی میں بین کروانے میں کامجاب رہی وہی دوسری طرف سیمسنگ نے ایپل کے کچھ آئی پورڈ اور آئی فن موڈلز کو یویسے میں بین کروانے میں کامجابی حاصل کی سات ورش تک چلی اس لمبی لڑائی کے بعد آخر کار جون 2018 میں ایپل اور سیمسنگ نے میوچلی سیٹلمنٹ کر لی اس سیٹلمنٹ کے ڈیٹیلز ابھی تک ڈسکلوزڈ نہیں کی گئی ہیں لیکن اس فینسلے نے پھر سے ان دونوں کمپنیز کے رشتوں میں جان فک دی اگر آج کی بات کریں تو اس میں ایپل اپنے آئی فون اور دوسرے پروڈکٹس کے الیکٹرونک کمپنیٹ کے لیے سیمسنگ پر ڈپینڈ کرتی ہے اور سیمسنگ اپنے کمپنیٹس کو بیچنے کے لیے کافی حد تک ایپل پر ڈپینڈ کرتی ہے دوستو جانکاروں کے انصار سیمسنگ کو لے کر سٹیو جوبز کا رویہ کافی اکرامک تھا وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کا آخری پیسہ تک ہرچ کر دیں گے لیکن گوگل اور سیمسنگ کو ان کے کیے کی سزا دلا کر رہیں گے مگر ان کی موت کے بعد ٹیم کک ایپل کے سی ای او بنے اور انہوں نے ایپل اور سیمسنگ کے رشتے صدارنے پر جور دیا تو دوستو آج کے اپیسوڈ کو یہ اسمات کرتے ہیں اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے نئے چینل رائیولریز ڈکوٹڈڈ کو بھی سبسکرائب کریں دھنیواز